بسم اللہ الرحمن الرحیم را بارہ حالتوں میں موٹی را بارہ حالتوں میں موٹی یعنی پرکار کے پڑی جاتی ہے اس کو تفخیم کہتے ہیں تفخیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موٹا پڑنا نمبر ایک را مفتوخہ مشددہ را مفتوخہ مشددہ جیسے الرحمن اب یہاں پر دیکھیں مفتوخہ یعنی را کے اوپر زبر آگئی ہے زبر کو فتح کہتے ہیں تو اس کو مفتوخہ مشددہ یعنی اس کے نیچے شد بھی ہے را کے اوپر ہے زبر کے نیچے ہے اس کو اب یہ آگئی ہے تو اس لیے را کو ہم موٹا پڑیں گے را مفتوخہ مشددہ مفتوخہ زبر اوپر آئی ہے مشددہ شد آگئی ہے یہ دونوں چیزیں آگئی ہیں زبر بھی آگئی ہے اور شد بھی آئی ہے تو اس لیے ہم را کو موٹا پڑیں گے آگئی ہے را مفتوخہ غیر مشددہ یعنی مفتوخہ را کے اوپر فتح ہے مشددہ یعنی مشدد یعنی غیر مشدد ہے اس کو پر شد نہیں ہے اب یہ جو پیچھے آیا ہے اس کو پر دیکھیں شد بھی ہے اور زبر بھی ہے یہاں پر انہیں صرف زبر لگائی ہے اور شد نہیں ہے را مفتوخہ غیر مشددہ جیسے رحیم رحیم آگئی ہے را مضمومہ مشددہ را مضمومہ مشددہ جیسے مر رو اب را کے پر دیکھیں مضموم کہتے ہیں پیش کو مضمومہ یعنی پیش مشددہ شد ٹھیک ہے یعنی را کے پر اب پیش بھی آگئی ہے اور شد بھی آگئی ہے اس لیے را کو ہم موٹا پڑیں گے مر رو مر رو ٹھیک ہے آگئی ہے را مضمومہ غیر مشددہ ٹھیک ہے یہاں پر را مضمومہ غیر مشددہ جیسے روبہ ما ٹھیک ہے روبہ ما اب را کے پر پیش آئی ہے لیکن شد نہیں آئی ہے اس لیے ہم یہاں پر بھی را کو موٹا پڑیں گے ٹھیک ہے روبہ ما اب آگئے ہے را ساکن ما قبل مفتو ٹھیک ہے آپ کو سمجھنی آئی گی میں ابھی آپ کو سمجھاتی ہوں را ساکن ما قبل مفتو جیسے ارسالہ ٹھیک ہے ارسالہ اب یہاں تاں دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں را ساکن اب یہاں پر دیکھیں را ساکن ہے ٹھیک ہے را ساکن ہے ما قبل مفتو ما قبل کہتے ہیں جو اس را سے پہلے لفظ ہوتا ہے اب پہلے لفظ کہا ہے حمزہ ٹھیک ہے یہ حمزہ ہے اب حمزہ مفتو یعنی زبر ہے تو حمزہ کے اوپر زبر آگئی ہے اور را ساکن ہے تو اس لیے یہ لفظ بھی موٹا پڑیں گے ہم اس کو را کو موٹا کار کر پڑیں گے ارسالہ 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 ٹھیک ہے را ساکن ما قبل مضمون ٹھیک ہے را ساکن ما قبل مضمون جیسے یرزقون 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 ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں را ساکن ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے لفظ یا ہے یا کے اوپر زمہ آگئی ہے یعنی پیش آگئی ہے تو اس لیے را کو ہم موٹا کار کر پڑیں گے یرزقون ٹھیک ہے آگے ہے را ساکن ما قبل کسرا عرضی ٹھیک ہے را ساکن با قبل کسرا عرضی جیسے ایرزقون ٹھیک ہے ایرزقون اب یہاں پر دیکھیں را ساکن ہے ٹھیک ہے را ساکن ہے اور اسے پہلے کسرا آگئی ہے حمزہ کی نیچے یہ دیکھیں حمزہ کی نیچے زیر آئی ہے زیر کو کہتے ہیں کسرا ٹھیک ہے عربی میں لفظ ہے زبر کو مفتوخہ کہتے ہیں فتح کہتے ہیں اور پیش کو کہتے ہیں زمہ مضمومہ بھی کہتے ہیں اور اسی طرح زیر کو کسرا کہتے ہیں اب یہاں در دیکھیں را ساکن ہے اس سے پہلے لفظ ما قبل یعنی اس سے پہلا ٹھیک ہے کسرا ہے یعنی نیچے زیر ہے عرضی کہتے ہیں یعنی ہم نے خود اپنے سے لگائی ہے اگر را ساکن ہے تو را نہیں پڑا جائے گا ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی لفظ ساکن ہوگا تو ہم اس کو پھر کیسے پڑھیں گے اس لئے ہم نے خود علف کی نیچے زیر لگائی ہے اس کو حمزہ بنا دیا حمزہ کو را سے ملائیں گی ارجے ٹھیک ہے ارجے اس لئے را بھی موٹی پڑی جائے گی را ساکن ما قبل کسرا دوسرے کلمہ میں ٹھیک ہے را ساکن ما قبل کسرا دوسرے کلمہ میں جیسے رب بر جعون رب بر جعون اب یہاں پر دیکھیں را ساکن آگئی ہے اور اس سے پہلے لفظ با آگیا ہے ٹھیک ہے یہ جو درمیان میں یہ علیف ہے اس پر کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی حرکت نہیں زبر ہے زیر پیش جسم کچھ نہیں ہے یہ علیف ہے اب را سے پہلے یہ دیکھیں با آگئی ہے ٹھیک ہے با کے نیچے کسرا آگئی ہے با کے نیچے زیر یعنی کسرا آگئی ہے با کو را سے ملائیں گے با را زیر بر ٹھیک ہے را بر جیہون اس لیرہ کو موٹا پڑھیں گے را ساکن ما قبل ساکن ٹھیک ہے ما قبل مفتو جیسے قدر ٹھیک ہے جیسے قدر وقف میں قدر پڑھیں گے اب یہاں پر دیکھیں را ساکن ہے را کے اوپر کچھ بھی نہیں جیزم نے لگائی لیکن وقف کی صورت میں ہم اس کو پڑھیں گے قدر ٹھیک ہے را ساکن ہے اب را ساکن سے پہلے ڈال آگئی ہے ڈال بی ساکن ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے قدر ٹھیک ہے قدر کیا پڑھیں گے قدر ٹھیک ہے اب را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مضمون اب را جیسے میں اب یہ آپ کو سمجھاتی ہوں جیسے بیکوم العسر بیکوم العسر بیکوم العسر اب یہاں پر دیکھیں را ساکن ہے ٹھیک ہے را ساکن ہے ما قبل ساکن اس سے پہلے لفظ سین وہ بھی ساکن ہے اس سے ما قبل مضمون یہ آئین کی اوپر زمہ آگئی ہے تو اس لئے وقف کی صورت میں بھی موٹا اس کو پڑھیں گے بیکوم العسر بیکوم العسر ٹھیک ہے را ساکن ما قبل کسر و ما باد عرف مستالیا ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ را ساکن ہے اب جیسے یہ پہلی میں آپ کو مثال سمجھاتی ہیں کرتاسن ٹھیک ہے کرتاسن اب یہاں پر دیکھیں را ساکن ہے ٹھیک ہے را ساکن ہے اب را ساکن سے پہلے کون سا لفظ ہے ما قبل کسر آگئی یا قوف آگئی ہے ٹھیک ہے قوف کے نیچے کسر آگئی ہے زیر آگئی ہے تو اس سے را سپور و ما باد یعنی را کے بعد جو ہے تغا آگئی ہے جو روف مستالیا میں سے ہیں ٹھیک ہے روف میں سے یہ آگیا ہے تو اس لئے را کو ہم موٹا پڑھیں گی کرتاسن کرتاسن ٹھیک ہے فرقتن فرقتن مرسقادن مرسقادن ارسقادن ٹھیک ہے سوری ارسقادن ٹھیک ہے را مضمومہ جس پر روم کے وقف کے ساتھ وقف کیا جائے ٹھیک ہے را مضمومہ ٹھیک ہے را کے پر زمہ آگئی ہے یہ دیکھیں آخر میرا کو برزمہ آگئی ہے جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے جیسے منتصر ٹھیک ہے منتصر جیسے یہ سور قیامہ میں بھی آتا ہے لفظ آتا ہے یقولو یقولو الانسان یوم ایزن این المفر ٹھیک ہے این المفر ٹھیک ہے یہ یہ یہاں پر ہم وقف کریں گے را کے اوپر شاید بھی ہے لیکن انہوں نے یہاں شاید نہیں لگائی ٹھیک ہے تو یہ وقف کی صورت میں بھی راہ کو موٹا پڑھیں گے ٹھیک ہے آگے ہیں نوٹ ہے صورت شعرہ میں لفظ فیرکن ٹھیک ہے فیرکن کی راہ کو جس طرح چاہیں پڑھ سکتے ہیں پور کر کے یا بری کر کے ٹھیک ہے یعنی صورت شعرہ میں یہ جو لفظ ہے فیرکن یہاں پر انہوں نے یہ دونوں جو ہیں ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ راہ ساکن ہے راہ ساکن سے پہلے کسی لفظ کے نیچے زیر آجی تو وہ اس کو بری کر پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ صورت شعرہ میں اس لفظ کے ساتھ یہ ہے کہ چاہیں اگر آپ اس کو موٹا پڑھیں یا بری کر پڑھیں دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نمبر دو روفی مستالیہ یہ ہے خاص خوط غین توہ قوف ضع ٹھیک ہے خوصہ زوخت قز ٹھیک ہے روم کے ساتھ وقف کرنے کا مطلب انشاءاللہ جو ہم یہ آگے جو وقف کے پڑھیں گے تو اس میں سارے چیز آئے گی تو انشاءاللہ پھر میں وہاں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے تو سمجھ آئے آپ کو تو اگر نہ آئے تو آپ دوبارہ پوچھ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کی کالوتی کلاس ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں